نمسکر دوستو ہماری یوٹیوب چینل سب کچھ آن لائن میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مندیکہ میں آپ نے کتنا کام کیا ہے آگ سے لے کر جب سے آپ مندیکہ میں ریجسٹر ہوئے ہو تب سے لے کر اب تک آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ آپ اپنے موبائل فون سے یا کمپیوٹر سے کبھی بھی چیک کر سکتے ہو تو اس کے لیے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے براؤزر میں براؤزر میں جا کے ہمیں سرچ کرنا ہے منرگا یا نرگا نرگا سرچ کرنا ہے نرگا سرچ کرنے بعد ہمارے پاس یہ ویب سائٹ آئے گی نرگا.nic.in اس کو ہمیں اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ دکھائی دے گا سٹیٹس سٹیٹس پہ کلک کرنا ہے سٹیٹس میں ہمیں اپنا سٹیٹس سلیکٹ کرنا ہے اوپنے ریانہ سلیکٹ کرنے ہیں اوپنے آپ کو یہاں سے اپنا ڈیسٹک سلیکٹ کرنا ہے میں ٹھکی آواز سلیکٹ کر لیتا ہوں ڈیسٹک کے بعد آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اپنا بلوک بلوک بٹو کلا بلوک کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا گاؤں سیلیکٹ کرنا ہے پنسائیت سیلیکٹ کرنی ہے جاندوڑا باب لگا اس کے بعد آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ نے مندگا میں اب تک کتنا کام کیا ہے آپ کے کتنے پیسے آئے ہیں کس کس دن سے لے کر کب تک کام کیا ہے کتنی آپ کی آجری لگی ہے تو آپ کو جو جوپ کارڈ ریجیشٹیشن کے پانس نمبر کولم میں جوپ کارڈ ایمپلوئیمنٹ ریجیشٹر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سب جوپ کارڈ کی لسٹ آ جائے گی اس کے اندر نام اور یہ جوپ کارڈ سمچہ بس چیار سوئی کیان میں سمپرو دے گی تو اس میں آپ اپنا کوئی بھی جوپ کارڈ سمچہ کول کر دیچ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو نلے کلر میں ایک لنک دیگھائی دے گا اس پہ کلک کرنا ہے جیسے میں سرزیت نام سے اس کنڈیڈیٹ کا ٹیک کر کے آپ کو گھڑا دیتا ہوں یہ جوپ کارڈ سمچہ ہے جوپ کارڈ سمچہ ہے یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یہ جوپ کارڈ سمچہ آپ کے سامنے اوپن ہوتی کی ہے اس کے اندر کتنے کنڈیڈیٹ ہے ایسی کٹیگری ہے دیٹ اوپ ریزشٹے سمچہ دوزار آٹھ کو انہوں نے جوپ کارڈ میں سرزیشٹ کیا تھا اس میں ٹوٹل سیس دس سے ہے سبی کے نام یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں اب آپ کو چیک کرنا ہے بھی کتنی آپ کی آزری لگی ہے ٹوٹل کب سے کب تک کام کی ہے یہ یہاں پہ سیریل نمبر ایک سے لے کر لاشٹ کر کے آپ کے کام دکھا رہا ہے اس میں آپ نے ایک جارکبان میں ڈیمائنڈ آئی بھی ہے اس کے اندر سرزیشٹ میں اسے سات دوزار آٹھ سے تیرہ سات دوزار آٹھ تک ہے ٹوٹل آٹھ دن کام کی ہے اس کے اندر اس کی آزری پتہ ہوا ہی ہے کچھ circles اس میں منلوم ہے سات آٹھ دن کا یہ کام تھا اس کے اندر سات دن کام کی ہے ٹوٹل کام تھا آٹھ دن کا اس میں سات دن کی آزری لگی ہوئی ہے یہاں سے آپ اپنی آزری چیک کر سکتے ہو یہ کتنے دن آپ نے کام کیا ہے اس کے بعد جیسے نیچ سے بڑھتے گاؤ ہوئے یہ یہاں پہ آپ کو کام کا نام بھی دکھا رہا ہے یہ ورک نیم بھی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے بھی آپ نے کام پہ کام کیا تھا کیا کیا کام تھا تو انٹرنل کلیرینس اوپ چینل انگرانڈ وڑا بگڑے لینڈ ڈیول لینڈ ڈیول اوپس انہیں سمسان بھومی میں کام کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ آپ کو سب کام دکھا رہا ہے آٹھ دن کے کام سے سات دن کیا انیس دن کا یہ کام تھا اس نے سولہ دن کی آگری لگی ہوئی ہے یہ پہلا کام سرگیت نہیں کیا ہے اس کے بعد سندرنل نے سولہ دن کام کیا ہے تو یہ سدیس دسوں کا الگ لگ کام دکھائے گا اس کے بعد نیچے جیسے ہی چلتے گاؤ ہوئے یہ دیکھئے یہاں پہ پیریڈ اینڈ وڑک اون ویچ انکلوئیمنٹ ڈیون اس سمیے میں کون سا کام آپ کو دیا گیا کون سا کام آپ نے کیا تو یہ سرگیت سنگھ نے منتھ انڈ ڈیٹ فروم ویچ انکلوئیمنٹ ڈیون اینکلوئیمنٹ کے لیے ریکویسٹ کی تھی اس دن کام مانگا گیا تھا آنکھ دن کا کام مانگا گیا تھا اور اس میں چھہسو کچھتر روپے آپ کی پیمت میں آئی ہوئی ہے توٹل مانت گرد دو اور پیمت دو چھہسو کچھتر روپے آپ کا آیا ہوئے ہیں جہاں سے آپ لاشٹ مہزار کر کے جیسے دیکھ سکتے ہو ابھی آپ کو سیسن وائز بھی دکھا رہا ہے ایسا جیسے دوزار بی سکتیس دوزار بی سکتیس کا یہ کام اوپر دکھا رہا ہے یہاں سے لے کر اور یہاں تک دوزار بی سکتیس کا کام دکھا رہا ہے اس میں دو چھہ دوزار بیس کو سندر سنگھ نے تین دن کام کیا اور نو سو ستائیس روپے پیمت ہوئی ہے یہ یہاں پہ ٹوٹل پیمت دیگا رہا ہے دوزار بی سکتیس میں ٹوٹل پیمت پندرہزار ساکھ سو سٹھ روپے آپ کے آ چکے ہیں کچھلے سیسن کا آپ دیکھنا چاہو دوزار انیس بیس کا دوزار انیس بیس کے اندر یہاں سے لے کرتے لاشٹرک یہ تیرہزار ایک سو بیس روپے کا کام آپ نے کیا تو پیمت آپ کے اکاؤنٹ میں ڈل چکی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدی ویڈیو کو لائک کریں گے اور کٹ کر کے سیئر کریں گے ایسی ایسی جان کری آپ کو سمیس میں پر ملتی رہے گی دھنیے بات